ایکٹیو نیوز چینل خبر وحی جو ہوتی ہیں سچ اور اثردار دونوں شہروں کی تمام حلچل پر رکھے بلکل نزدی کی نظر السلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام یوسف ایکٹیو نیوز میں آپ کا خیر مختب کرتا ہوں دیکھتے ہیں آج کی خصوصی ریپورٹ عوض باللہ پہلے تو افسوس کے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے کو اس سال کا جو حج تھا دوہزار بیس کا جو ٹوینٹی ٹوینٹی کا تھا وہ سعودی گورنمنٹ کی جانب سے کینسل ہو چکا ہے جس کی جو جو اس کے اندر خراندازی میں سیلیکٹ ہوئے تھے حاجیاں ان کے جتنا بھی پیمنٹ تھے پیمنٹ شیڈل جتنا بھی تھا انشاءاللہ تعالی آپ کو ایک مہنے کے اندر آپ لوگ جو جو ایکاؤنٹ سے آپ لوگ سٹیٹ حج کمیٹی کی جانب سے یعنی سنٹرل حج کمیٹی میں جو آپ لوگ پیسے دالے تھے وہ آپ لوگ کے ایکاؤنڈ میں ریفنڈ ہو جائیں گے جس کسی کے بھی پیسے ریفنڈ ہونے کی صورت میں اگر کوئی بھی پریشانی ہو یا ایکاؤنڈ نمبر چینج ہوئے تو آپ سٹیٹ حج کمیٹی کو آ کے رجوع کیجئے انشاءاللہ تعالی ہم وہ کریں گے اور خاص کر جتنے لوگ ڈسٹک میں رہتے ہیں ان کو پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں آپ لوگ جتنے آپ کے پاس وہاں پہ کام کرنے والے سوسائٹیز ہیں ہر سوسائٹیز ان سے رافتہ کریے اور لوگ برابر ہر سوسائٹی والے لوگ ہمارے سے رافتہ کر کے انشاءاللہ کریں گے اور رہا پاسپورٹس آپ لوگ کے جتنے بھی پاسپورٹس ہیں وہ پاسپورٹس ہمارے پاس انشاءاللہ ایک مہنے میں آئیں گے ہم سب کو ایس ایم ایس کے ذریعے سے بلا کر ایک مہنے میں ایک مہنے کے اندر انشاءاللہ اللہ ہم آپ لوگ کے پاسپورٹ بھی آپ لوگ کو ریٹن کر دیں گے اور انشاءاللہ سی ایم صاحب کے طرف سے نمائندگی بھی ہوئی ہے کہ دو ہزار اکیس جو دو ہزار بیس میں جو لوگ سیلیکٹ ہوئے ہیں اکیس میں یہ لوگ کو جو سو واپس بغیر خوراہ اندازی کے لوگ کو سیلیکٹ کرنے کے لیے جناب کیسی آر صاحب خود اور ہمارے ہوم ملشت صاحب نخوی صاحب سے بات کرے ہیں انشاءاللہ اللہ وہ پروسس بھی چل رہا ہے میں اور خاص کر جتنے بھی لوگ ہیں اس میں مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ کوئی چھوٹا مرض نہیں ہے یہ بڑی بیماری ہے بیماری کے لیے آپ لوگ دعا کیجئے جل سے جل ختم ہو جائے کیونکہ آج جو حج کینسل ہونے کی وجہ بھی یہی ہے بیماری کے طرف سے یہ کیا گیا ہے خاص کر شوشل ڈیسٹنسنگ کیونکہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں لوگ وہاں پہ ہوتے ہیں تو میں آپ کے چینل سے گزارش کرتا ہوں جتنے بھی لوگ ہیں وہ لوگ مایوس نہ ہوئے کیونکہ سی ایم صاحب نمائندگی کر رہے ہیں انشاءاللہ آتے اس سال یہی حاجیوں کو انشاءاللہ ڈیریکٹ ہم سیلک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو کینسل کرتے تھے حاجیاں وہ پیسے ڈیڈیکٹ ہو کر آتے تھے کسی کو پانچ ہزار کسی کو دس ہزار ڈیڈیکٹ ہوتے تھے لیکن اب جتنے حاجیاں آپ جو کینسل ہو رہے ہیں اس میں ایک روپیہ بھی کسی کا جو فل ایمان پے کرے ہیں وہ فل ایمان پے آپ کے ایک ہوا سے